آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں ماہ رمضان کریم کے آخری جمعہ رات لاسٹ تھرسٹی آف ماہ رمضان کریم کا بے انتہا مجرب ترین وظیف و عمل مولا متقیان علی ابنہ ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر آئیں مومنین نے قطن بھی آج اس وظیف و عمل سے غافل نہیں رہنا ہے ماہ رمضان کریم کے آخری جمعہ رات کے پورے دن میں نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے جناب امیر کے اس وظیف و عمل کو کرنا ہے جو مومن اس وظیف و عمل کو کرنے سے رہ گیا با خدا اسے پورے سال پشتاوا ہوگا کہ وہ ماہ رمضان کریم کے آخری جمعہ رات کی ان بابرکت ساعتوں سے امیر المومنین کے حق کا واسطہ دے کر اس جلالی عمل کو کر کے اپنے مرادوں کو پا لیتا اس قدر یہ مجارب ترین وظیف و عمل ہے کہ آپ اس وظیف و عمل کو کر کے با خدا اپنے مقام سے ہٹنے نہیں پائیں گے کہ خداوند مطال حق جناب امیر کے صدقے میں آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی حاجت کوئی آرزو اور امید ایسی ہو کہ جو کسی صورت پوری نہ ہو رہی ہو تو مومنین نے جناب امیر علیہ السلام کے اس وظیف و عمل کو آج پورے دن میں اس وشب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے کر لینا ہے عمل اس قدر آسان و مجارب ترین ہے کہ ہر بندہ مومن و مومنہ اسے بہ آسانی کر سکتا ہے یہ جو عمل ہے خصوصی طور پر اولاد کے لیے رویس کے لیے کاروبار کے لیے شادی کے لیے بہترین نصیب و مقدر کے لیے ہر حاجت کے حصول کے لیے مجارب ترین عمل ہے اس عمل کو کرنے سے پہلے مومنین نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے آپ نے جناب امیر المومنین علی ابنہ ابی طالب کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے دو رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بینا کسی سے کلام کے سب سے پہلے تذویر بیوی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کو پورے خوشو خضو اور اتمنان کے ساتھ پڑھنا ہے اور جناب امیر المومنین کی جانب سے اس تذبیح فاطمت الزہرہ کو بیوی فاطمہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک تذبیح محمد اور آل محمد پر دوروت کی پڑھنی ہے پھر آپ نے چودہ مرتبہ فورٹین ٹائم سورہ الحمد کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد آپ نے پیشانی کو سشتگاہ پر رکھ کر ایک سو دس مرتبہ ون ہنڈڈ اینڈ ٹائمز پڑھنا ہے یا علیو ادرکنی یا علیو ادرکنی اور خداوند مطال کو حق جناب امیر علیہ السلام کا واسطہ دے کر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے ماہ رمضان کریم کی اس آخری جمعیرات کی بابرکت ساعتوں میں حق امیر المومنین کا واسطہ دے کر حالت سجدہ میں اپنی رب کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے کی رزق و روزی میں برکت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی خداوند مطال حق امیر المومنین کے صدقے میں مومنین کی ہر دلی تمنا اور عارضو کو اس وظیفی و عمل کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے ان کے مقام سے ہٹنے سے پہلے پہلے انہیں عطا کر دے گا امید کرتے ہیں سریعت مومنین عاجز وظیف عمل امیر المومنین کو لازمان کریں گے اور ہمیں اور ہمارے خانوادے کو اپنی خصوصی دعاوں میں نام لے کر یاد رکھیں گے اللہم سلی علی محمد وآل محمد وعجل فراجهم اجمائین